کافی عرصے کے بعد پاکستان پھر سے گجرات کے سوراشترکچ کشیطر سے جڑی سیما پر سکریہ ہوتا نظر آ رہا ہے دراصل پاکستان نے سندھ پراند کے ہیدراباد زلے کے بھولاری میں ایک آدھنک سینی ہوائی کشیطر وکست کیا ہے اس ہوائی کشیطر میں پاکستان کی وائیو سینہ چین کے دوارہ پرابت جی ایف سیونٹین لڑاکو ویمانوں کو تیار کرنے جا رہی ہے خبروں کے مطابق یہ ہوائی کشیطر پہلے سے موجود تھا لیکن حال ہی میں اسے لڑاکو ویمانوں کے اولانوں کے لیے تیار کیا جانے لگا ہے اپنی پوروی سیما پر بھارتی وائیو سینہ کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی وائیو سینہ بڑی سنکھیا میں جی ایف سیونٹین ویمان شامل کر رہی ہے پاکستان کے ہیدراباد بیس سے کچھ دوری پر پاکستان مرین کے ایس ایس جی کمانڈو نے اپنا بیس تیار کیا ہے جہاں سے لشکر تیابہ کے آتنکیوں کو سمدر راستے سے حملہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے اس وستار کو دیکھتے ہوئے رکشا منطری نرملا سیتا رمن نے گجرات کے دیسا میں نئے ہوائی کشیطر کے نرمان کو ہری جھنڈی دے دی ہے اس ہوائی کشیطر سے پاکستان کی طرف سے ہونے والے خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے گا لیکن اس کا نرمان ہونے میں تین سے چار سال لگیں گے سرکشا ماملے کی کیبنٹ سمیتی نے اسی سال اسہ ہوائی کشیطر کو منظوری دی تھی پاکستانی وائیو سینہ نے پچھلے سال ہی سولہ نئے جے ایف سیونٹین تھنڈر جیٹ ویمان شامل کیے تھے ان لڑاکو ویمانوں کو پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہے پاکستان میں پہلے سے ہی ستر سے زیادہ جے ایف سیونٹین تھنڈر جیٹ ہیں جی ایف سیونٹین لڑاکو ویمان بھارت میں بنے لڑاکو ویمان تیجز کی بھاتی ہی لائٹ کومبیکٹ جیٹ ہیں ٹیم نیوز ناؤ